موسیقی قوالٹی امپروو کرے گی آپ بیات کرو گے اور سارے سبجیکٹ میں سٹڈی کا یہی طریقہ ہے انٹر فائنل میں سٹڈی کا یہی طریقہ ہے اور سارے سبجیکٹ میں آگے ہیں انٹر میں بھی کام فائنل میں آئے گا جو اس کنسٹریشن سے کرے گا بھائی وہ پاس ہو جائے گا اور نہیں تو اگزام رہ جائے گا تو اتنا لو سو جائے گا کہ پوچھو مت یہ پروسس میں جو بتا رہا ہوں سمپل ہے اگر کوئی لائف میں رہ جائے پاس نہ ہو تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں دیکھو انسان کو لگتا ہے یار ایک بار فائل ہوگے تو کیا ہوگا دوسری بار پاس ہو جائیں گے ایک بار فائل ہونے سے انسان کا کونفیجنٹ ٹوٹ جاتا ہے وہ اپنے آپ کے پیچھے فیلیر کی سٹیمپ لگا لیتا ہے کہ میں جندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا کچھ بھی کام سٹارٹ کرنا کرے گا تو اس کا من مانے گا نہیں کہ نہیں میرے سے نہیں ہوگا وہ اپنے پیچھے فیلیر کی سٹیمپ لگا دیتا ہے اس لئے لائف میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرلو ٹوٹ جانا لیکن فیل مت ہونا لاسٹ مومنٹ تک لڑائی ہوگی ہے مرنے مارنے پر لڑائی ہوگی ایک بار جو فیل ہو جاتا ہے کسی بھی چیز میں فیل ہو جائے اس کا سٹیمپ پیچھے ہے ان جنرل بتا رہا ہوں میں حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے بچے مرپس آتے ہیں نا فیل ہونے کے بعد کہ سر اب میں پڑھنا چاہ رہا تھا پتہ نہیں میں سے پڑھا ہی نہیں جا رہا سر کچھ بھی دیکھتے نا آج سے آنکھوں کی سامنے اندھیرہ سا چاہ جاتا ہے وہ کچھ یاد ہی نہیں ہو رہا میں کیا کروں تو وہ سٹیویشن مت آنے دینا لیٹس ہی سی یہ نہیں ہوا کچھ اور کام کر لیں کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر باؤ گے ہر ایک میں حوصلہ ٹوٹ جائے گا میں وہ نہیں کر پایا میں یہ نہیں کر پاؤں گا لڑائی ہوتی ہے نا پہلے لڑائی آخری دم تک لڑی جائے گی اور آخری دم تک نہیں لڑی تو زندگی کی کوئی لڑائی نہیں لڑ پائیں گے ہر لڑائی کو فائنل سمجھ کے لڑنا ہے چھوڑنا نہیں ہے تو یہ بڑا ایزی ہے جو میں پتا رہا ہوں وہ بڑا ڈیفیگرڈ ہے ایسے کسیز بہت ہے جو بچے 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 جارے پھر جاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے گا مطلب یہ سمجھو تو لائیف ہی جوز لیس لگنی شروع جاتے ہیں چھوڑنا بات اس کو انجوائے کرنا سٹڈیس کو ایک ایک بات کرتے جائے انجوائیمنٹ ہی ہویا میری کلاس میں تو ایسی انجوائیمنٹ ہوتا ہے